ہیلو فرنڈز میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں مارے چینل یعنی کی وائرل نیوز جنسل میں تو دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ بولی وڈ کے کھلاڑی کمار یعنی کی اکشے کمار کی فلم رکشہ بندن کو باکس اوفیس پر لیجوے چار دن ہو چکے ہیں یعنی کیا فائنالی اس فلم نے بھی اپنا پہلا ویکنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے باکس اوفیس پر اور بھائی اس فلم کو پہلے ویکنڈ میں جس طرح کا کلیکشن ملا ہے پورے انڈیا سے اس کو دیکھنے کے بعد اگر میں یہ بات آپ لوگوں سے کہوں کہ بھئیہ یہ فلم کھلاڑی کمار کی لائپ کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ثابت ہو رہی ہے باکس اوفیس پر تو بھئیہ اس فلم کو لے کر یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا یعنی کہ بھائی کھلاڑی کمار کی یہ فلم واقعی میں تھی بہت ہی بہتری اس کی کہانی تھی بہت ہی زبردست فلم کا میکنگ تھا بہت ہی ساندار لیکن پتہ نہیں کیوں اس فلم کو لوگوں نے جان نکال کر بے جان کر دیا میرے بھائی باکس اوفیس پر یعنی کہ یہ فلم چار دنوں میں ایک بار بھی دہائی کا آنکڑا باکس اوفیس پر پار نہیں کر پائی ہے کمائی کے معاملے میں یعنی کہ جب اس فلم کی انٹری ہوئی تھی پہلے دن باکس اوفیس پر اس کے بعد اس فلم کو تیسرے دن جو باکس اوفیس پر کلیکشن ملا تھا وہ آنکڑا تھا سکھ کروڑ فیپٹی ون لیک روپیز کا اور اس کے بعد چوتھے دن اس فلم کو جو باکس اوفیس پر کلیکشن ملا ہے وہ آنکڑا ہے سیون کروڑ فائیب لیک روپیز کا یعنی کہ بھیا کھلاڑی کمار کی اس فلم کو بھی چار ہولیڈے ملے تھے میرے بھائی بیک ٹو بیک چار ہولیڈے اور بھائی چاروں ہولیڈے میں یہ فلم بھائی کوئی کمال نہیں کر پائی ہے یعنی کہ بھائی خلاڑی کمار کی یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی ڈیجاسٹر ہوتی نظر آ رہی ہے میرے بھائی یعنی کہ یہ ان کا ہیٹریک ہو گیا فلاپ کے معاملے میں اور بھائی فلم کی کہانی بری نہیں تھی میرے بھائی کہانی بہت ہی اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت خلاڑی کمار کی فلموں سے بھی لوگوں کو نفرت ہونے لگی ہے یعنی کہ اس فلم کو پہلے بیکنڈ کے مادم سے جو اب تک باکس آفیس پر کلیکشن ملیا ہے وہ آنکڑا ہے 28 کروڑ 69 روپیز کا یعنی کہ بھائی اب یہ اس فلم کو 50 کروڑ کا آنکڑا بھی پار کرنے کے لیے بہت محنت مسکت کرنا پڑے گا انڈیان باکس آفیس پر تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کہ وارن جیکشن کو لیکش پرائیب کرنا نہ بھولی گا دور مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو جڑو دو بھائیب